سوارتھ اور اوسر وارتہ کا کوئی سیما ہوتی ہے کیا میں کبھی کشی کا نام نہیں لوں گا آپ کو وعدہ کرتا ہوں لڑائی مددو کا ہے لیکن کشی کو پارٹی میں بارہ سال راج سبھا دیا اور دس سال لوگ سبھا دیا کتنا بائی لوگ بائیس سال بتائیے تو آپ لوگوں نے کتنی مجھے معلوم ہے عرون بابو کو آپ کو کتنا ڈانٹ ڈانٹ کے لگانا پڑتا تھا یاد ہے کہ بھول گیا یاد ہے نا میں بھی تو ازا تھا پرکار کرنے کے لئے عرون جی کیا کہتے تھے کہ دیش کا سوال ہے موڈی جی کا سوال ہے آپ کو لگاتے تھے تم اتروں یہ چناؤ ہے آشا بنام افسروات کا آشا بنام افسروات کا یہ دھیان رکھنا ہمت کے ساتھ لگو اور بہت بڑی کرانتی ہونے والی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں دیش کے چناؤ کی اور دنیا دیکھ رہی ہے اور پتنا صاحب کے چناؤ کی اور دیش دیکھ رہا ہے سمجھ گئے نا اس پر بہت مزہ آئے گا مل کر کام کریں گے اور مجھے جرہ بھی شک نہیں ہے کہ پتنا صاحب کی وجہ احتیحاسک ہوگی اور آپ کے ساتھ ہم لوگ تیس کو وہ جلسہ منائیں گے لیکن ابھی محنت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے گرمی ہو اپنے ووٹروں سے کہیے کہ ایک ہفتہ گرمی جھیل لیجے کیا فرق پڑتا ہے دو دن گرمی جھیل لیجے دیش کے لیے کیا دو دن گرمی جھیل نہیں سکتے آپ لوگ یہ جب آپ لوگ بتانا شروع کریں گے تو آپ دیش دیکھو مطروں دیش جاگتا ہے جگانے والا ہونا چاہیے اور یہ بات میں آپ کو انہو سے بتا رہا ہوں نرند موڈی کو لگا کہ جو لوگ گیس کی سبسیڈی چھوڑ سکتے ہیں وہ چھوڑ دیں انہوں نے ایک بار اپیل کیا کہ جو وکیل ہیں ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں بیڈنسمن ہیں ان کو گیس کی سبسیڈی کی کیا ضرورت ہے سوا کروڑ ہندوستان کے لوگوں نے اپنے آپ گیس کی سبسیڈی چھوڑ دی اور جو پیسہ آیا وہ گریب مہلائیں جو پھوکٹی تھی چولہ بنانے کے لئے ان کے لئے کام آیا یاد کریے اس کے پہلے کسی پدھان منطری نے اپیل کی تھی کیا جو پرائے لوگ بیٹھے ان کو یاد ہوگا جب بھارت پاکستان کا یدھ ہوا تھا تو لال بہدر شاشتری نے کہا تھا کہ دیش میں اناج کی کمی ہے ہفتہ میں ایک دن رات کا کھانا چھوڑ دیں اور دیش نے کھانا چھوڑ دیا تھا اس کے بعد دوسری بار ہوا جب بھارت کے پدھان منطری نے اپیل کی تو لوگوں نے چھوڑ دیا یہ اپیل کا اثر کیوں ہوتا ہے بتایا میں نے اکیس تلاک روپیا کیسے انہیں دان کر دیا اور موڈی جی کہتے ہیں ساؤتھ کوریا ان کو ساؤتھ کوریا کا بہت بڑا شانتی کا آورڈ ملا ہے مطلب بہت بڑی راشی ملی ہے پوراسکار میں موڈی جی نے کہا یہ راشی میرے لیے نہیں ہے یہ راشی نمامی گنگے کی صفائی میں جائے گی آپ دیکھتے ہیں موڈی جی کو جو اپھار ملتے ہیں دنیا بھر میں بھی ان کی نلامی کی گئی جتنا پیسہ ملا کہا نمامی گنگے میں جائے گا جب یہ نرمل ویکتتو ہوتا ہے یہ نرمل ویکتتو ہوتا ہے تو دیش کو جگانے کا سمکل پاتا ہے آج ایسے نرند موڈی جی کو دوبارہ بھارت کا پدھا منطری بنانا ہے ہمت کے ساتھ لگن کے ساتھ اور میں تو یہ نہیں کہ میں امیدوار ہوں تو میری سمائے ہیں لیکن عرون جی نے جو ایک بات کہی ہے میرے بڑے انترنگ مترے تو میں کہہ سکتا ہوں پٹھنا کا ریکارڈ اس بار ہندوستان کا اتحاطک ریکارڈ بن جاتا ہے یہ آپ کو چنتا کرنی ہے آپ پرچی پہنچوا دیں گے مداتا بودھ پر پہنچ جائے گا پرچی پہنچوا دیجئے مداتا پہنچ جائے گا پرچی کو دوبارہ ریپیٹ بھی کرا دیجئے مداتاؤں سے جیون سمپر رکھئے آپ نے بودھ کمیٹی بنائی ہے آپ نے شکتی کے انتر بنایا ہے آپ نے پنہ پرمک بنایا ہے وہ سب کام کریے اور جو میں آج آپ سے لمبا بھاشن نہیں کروں گا کہ آپ کو بھوجن کا بھی کرنا ہے لگ بھگ دو بج گئے ہیں ایک بات دیان رکھئے اس بار دیش کے چناؤ کا نتیجہ اعتحاسک ہونے والا ہے یہ میں آپ کو آج کہہ کے جا رہا ہوں ہم لوگ کچھ دیکھ کی خبر رکھتے ہیں نا لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مہا گٹ بندھن کا مجمع اتنا جلدی بکھر جائے گا تو ابھی آگے جا کر کہ وہ کہاں کہاں گرنے والا ہے موڈی جی نام کیا رہا مہا ملاوٹ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وشہ لانا چاہیے اور لکھ میں پارٹی کے ساتھ بھارت کے وقاس کے لیے ہم لوگ مل کر کام کریں گے اور آج آپ نے جو مجھے سنے دیا ہے اس کو میں خردہ سے اپنی قطقہ گیاپیت کرتا ہوں اور میں عرون جی کا بہت دھنواد دیتا ہوں کہ آج سارے کارکرتہوں کو نے مجھ سے مالا پہنوائی مجھے اندر سے بہت ہی سکون ملا کہ آپ کے ایسے دیو درلک کارکرتہوں کا میں سواگت سوہم کر پایا تو میرے ساتھ جور سے بولیے بھارت مادا کی